کہانی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر بہت سارے جانسی نے ٹائٹن کہا جاتا تھا انہوں نے اٹیک کر دیا وہ بہت بڑے ہوفناک اور وحشی تھے انہوں نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا وہ انسانوں کو بکھا جاتے تھے ان کی تباہی کے وجہ سے دنیا سے بہت سارے انسان حتم ہو گئے اور آبادی بہت ہی کم رہ گئے جو لوگ بچ گئے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تین بڑی دیواریں بنا لی اور ان کے پیچھے شکر رہنے لگے وہ چاہتے تھے کہ ٹائٹنز دیوار پار کر کے ان کی طرف نہ آسکیں ان کی ترقیب کام کر جاتی اور وہ بچ جاتے ہیں اسی طرح سو سال گزر جاتے ہیں اور لوگ ٹائٹنز کو گھول چکے ہیں لیکن اب بھی لوگ دیوار کے اس پار جانے کے حمد نہیں کرتے کہ کلین ٹائٹنز کا شکار نہ بن جائے دیوار کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ تین ایریاز میں تقسیم ہیں پہلی دوار کے پیچھے رہنے والا امیر طبقہ اس پوری شہر پر رول کرتا ہے وہ سیاو سفیت کے مالک ہیں ان کے پاس ہر ترقی فیسیلٹیز ہیں دوسرا حصہ وہ ہے جہاں انڈسٹریلز رہتے ہیں جبکہ تیسرے حصے میں تیسری وال کے پیچھے لوگر کلاس کے لوگ رہتے ہیں جو کھیتی باری کرتے ہیں اور دیگر چھوٹے موٹے گام وہ قسم پرشی کے زندگی گزار رہے ہیں اور بس سروائی بھی کر رہے ہیں یہاں رول بنا دیے جاتا ہے کہ ایک ایریا کے لئے ایک دوسرے ایریا میں نہیں جائیں گے تیسرے ایریا میں ایک ایرن نام کلٹکہ رہتا ہے جو بہت بہتر اور بڑے بڑے سپنے رکھتا ہے یہاں اس کے فرنز مکاسا اور ایرمن بھی ہوتے ہیں مکاسا اور ایرمن ایرمن کو ڈھونٹے ہو اس کے پاس آتے ہیں ایرن ایک بم کی اوپر کھڑا ہے جو کہ ایک جگہ پڑا ہے اور کسی زمانے میں یہاں پھینکا گیا اور وہ ابھی تک نہیں پھٹا اس کے دوستوں سے کہتے ہیں کہ وہ نیچے آ جائے کہیں یہ بم نہ پھٹ جائے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے موت کا ڈر نہیں اور ایک دن میں اس دیوار کے پار جاؤں گا اور وہاں کے دنیا دیکھوں گا اس سے لگتا ہے کہ لوگ اس دیوار کے پاس صرف اس نہیں ہے جاتے کیونکہ وہاں ٹائٹنز ہیں حالکہ ٹائٹنز نہیں ہوتے یہ لوگوں نے صرف بچوں کو ڈرانے کے لئے کہانیاں بنایا رکھی ہیں گورنمنٹ انہیں ایکسپیرمنٹ بھی نہیں کرنے دیتی نہ کوئی نئی چیزیں جات کرنے دیتی ہے ایمن کافی ٹیلینٹیڈ ہوتا ہے اور وہ نئی نئی چیزیں جات کر سکتا تھا اب وہ پلان ہونے آ کر ایک دن اس دیوار کے پاس پہنچ جاتے ہیں دیوار کے پاس ہمیشہ آرمی پہرہ دیتی ہے وہ ان سے بچتے ہوئے دیوار کے پاس پہنچ کر باتیں کر رہی ہوتے ہیں کہ کچھ سولجرز انہیں دیکھ لیتے ہیں وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں سولجرز کے ساتھ ان کی بحث ہوتی ہے اور وہ انہیں مارنے والے ہوتے ہیں کہ آرمی کیپٹن آ جاتا ہے وہ ایرن کو جانتا ہوتا ہے اس لئے وہ لوگ بج جاتے ہیں وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ان کی بات کے دوران یہ زمین زور سے ہلنے لگتی ہے جیسے بہت بڑا ارث کوئک آ گیا ہو وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی دیوار کے پیچے گلتا ہوا جائنٹ آئٹن ہوتا ہے وہ بہت ہوفناک دیکھ رہا تھا ان لوگ نے پہلے کبھی ٹائٹن نہیں دیکھا تھا اس لئے سب ڈر جاتے ہیں وہ خوفناک جانٹ ٹائٹن دیوار کو پاؤں سے ٹھوکرے مارنا شروع کر دیتا ہے اور دیوار میں سراغ کر دیتا ہے آرمی افیسر اپنے سولجرز کو ان پر اٹیک کرنے کا کہتا ہے لیکن ان کو ہتھیار سلانے کی اجازت نہیں تھی اس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جانٹ جلتا ہوا اور ٹائٹن ہوا میں کہیں غائب ہو گیا ہے اور اس سراغ سے ٹائٹن اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کی طرح دیکھ رہے تھے لیکن ان کا سائز بہت بڑا تھا وہ انسانوں پر اٹیک کر دیتے ہیں آرمی ان پر کینن سے فائٹ کرتی ہے لیکن وہ زخمی ہونے کے بعد ہود ہی ہیل کر جاتے ہیں یعنی کہ ان کو مارا نہیں جا سکتا ان کے پاس بہت زیادہ پاوش ہیں وہ انسانوں کو کیڑے مکونوں اور کھانے کی چیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے وہ انہیں مسجھ رہے تھے مار رہے تھے اور کھا رہے تھے ان کا یہ ویش شروع دیکھ کر سولچز لڑنے کے وجہ سوسائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹائٹنز نے شہر کو تبار کر کے رکھ دیا تو اور بہت سارے لوگ ٹائٹنز کے ہاتھوں اور بھگدر کی وجہ سے مارے گئے جو لوگ بچ گئے وہ سب بھا کر شہر کے ایک بڑے حال کے طرف جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہاں وہ سیف ہوں گے اس لئے سب ایک دوسری کو کچلتا ہوئے اندر جانے لگتے ہیں ایرن اور مکاسا بھی اندر جانے لگتے ہیں لیکن مکاسا دیکھتی ہے کہ ایک بچی باہر ہے اور کچھ لی جائے گی اس کو بچانے لگتی ہے لیکن ایرن لوگوں کے بھیڑ میں گزرتا ہوا حال کے اندر چلا جاتا ہے اور مکاسا باہر رہ جاتی ہے اب حال کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے ایرن دور کھولنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مکاسا کو اندر لا سکے لیکن باقی لوگوں سے دور کھولنے نہیں دیتے اور وہاں ایک ریپی ٹائٹان آ جاتا ہے مکاسا اور بچی کو ان کے سامنے ہی کھا جاتا ہے اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے ایرن کسی طریقے سے حال سے باہر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سبھی ٹائٹانز نے حال کو گھیر کر رکھا ہے اور وہ حال کے چھت توڑے ہیں اور چھت توڑ کر وہ لوگوں کو کھانے شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے حال ہون سے بھر جاتا ہے اور ہون ایسے باہر آتا ہے جیسے کوئی ندی ہو اب دو سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایریا ٹو بلکل سیف تھا لیکن ان کی دوار زیادہ مضبوط تھی اس لئے اندر پر حملہ نہیں ہوا اور صرف ایریا ٹری کے غریب لوگ اس حملے کا شکار بنے ایریا ٹری کے سروائیوز بھی یہاں آکر بس گئے تھے ایریا ٹری میں ٹائٹانز اب بھی موجود ہیں ایریا ٹو میں آبادی زیادہ ہو گئی اس لئے یہاں ہوراک کی کمی ہو رہی تھی جس کے وجہ سے لوگ مرنے لگے اب لوگوں کو یہی حل نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ایریا میں جا کر ٹائٹانز سے مقابلہ کریں اور اپنے ایریا سے ان کو نکال کر واپس وہاں رہنے لگے اس لئے وہ ایک آرمی بناتے ہیں اور دو سال کے سر ٹریننگ دیتے ہیں اس آرمی کو ایرن اس کا فرنڈ ایرن بھی زوائن کرتے ہیں تاکہ وہ مکاسا کا بدلہ لے سکیں ایرن کو یہ گل بھی تھا کہ وہ مکاسا کوئی نہیں بچا سکا اس آرمی کو ایک کمانڈر لیٹ کر رہا تھا جس کا نام کبال تھا کبال پلان بناتا ہے کہ ہم رات کے وقت ایریا میں جائیں گے اور اس بڑے ہول کو بلوشٹ کر کے بند کر دیں گے جہاں سے ٹائٹان اندر آئے اس کے لئے انہیں اس ہول کے اوپر بلوشٹ کرنا ہوگا ملبہ نیچے گرے گا اور راستہ بند ہو جائے گا اور یہی ایک پلان تھا اگر کامیاب ہو گئے تو وہ سروائیو کر سکتی ہیں اس لئے یہ دو اور ڈائی میشن ہے انہیں اپنی اور آنے والے نسلوں کے یہ پلان کامیاب بنانا ہی تھا ان کے پاس یہ ایکسپلوسیو ایک آخری راستہ ہے ویپن ہیڈ اپنوں ڈیفٹنٹ ویپنز دکھاتی ہے جنہیں اڈنے والے ویپنز بھی شامل ہیں ان کا پلان تھا کہ وہ ٹائٹنز کے گلے پر اٹیک کریں کہ یہ ٹائٹنز کی کمزوری ہے اگر وار زور دہور ہوا تو وہ مارے جائیں گے اور یہ زہم ہیل بھی نہیں کر پائیں گے اب سب لوگ جن کے لئے نکل پڑتے ہیں آگے جا کر انہیں ایک بیبی کے آواز آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بیبی کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ایک لیڈی اس کی طرف جاتی ہے ایرن بھی اس کی پیسے جاتا ہے وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ٹائٹنز کا بچہ ہے وہ انہیں پکڑنے کی کوشش میں نیچے گئی جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اس کے رونے کی آواز ان کے سب ٹائٹنز ان کی طرف آنے لگتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں اس موکہ پر کمانڈر کبال سیلفشنس دکھاتا ہے وہاں سے ویپن والی گاڑیاں لے کر بھاگ جاتا ہے وہ بزل نکلا تھا ٹائٹنز ان سب کو گھیر لیتے ہیں ایرن کی فرنڈ کو ایک ٹائٹن پکڑ لیتا ہے لیکن ایک سولجر آ کر اسے بچا لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں فیموس ٹائٹن کلر شیکی شیما آ جاتا ہے وہ ٹائٹنز کا شکار کیا کرتا تھا اس کے ساتھ مکاسا بھی ہوتی ہے جی ہاں مکاسا زندہ تھی اب دونوں ٹائٹنز سے فائٹ کرنے لگتے ہیں مکاسا ایرن کو کوئی بھی فیلنگ نہیں دکھا رہی تھی وہ وہاں صرف اپنے بدلے پر فوکس کیے ہوئے تھی جب ٹائٹن مکاسا کو کھانے لگا تو شیکی شیما نے اسے بچایا اور ٹائٹنز سے لڑنا سکھایا شیکی شیما ایرن کو ٹائٹنز کو ماننے کا سیکرٹ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے غصے کو آزاد چھوڑ کر ان پر ٹوٹ پڑو ہمارے دشمن ٹائٹن نہیں بلکہ ہمارا ڈر ہے جو ہمیں چھپنے پر مجبور کرتا ہے کمانڈر کبال بتاتا ہے کہ ہمیں جو سیکرٹ ویپنز آئیے تھے وہ سیکرٹ جگہ پر نہیں تھے بلکہ ایک انڈرگراؤنڈ کیو میں تھے اور ہمیں کوئی تو غدار ہے جس کی نظر ان پر تھی اس لئے مجھے جانا پڑا اب وہ ویپن لوٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں لیکن اسی دوران یہاں ٹائٹنز آ جاتے ہیں اور دو لوگوں کو کھا جاتے ہیں کمانڈر کو یہاں بھی ایکسپلوسیف کی پڑی تھی کوئی چور وہ ویپنز لے کر بھاگ رہا تھا ایک لیڈی جس کے ہزبن کو ٹائٹن نے کھا لیا تھا وہ اس چور پر اٹیک کر کے گاڑی سے باہر پھینک دیتی ہے ہرود ایکسپلوسیف والی گاڑی چلانے لگتی ہے وہ ایکسپلوسیف کو آگ لگا کر ٹائٹنز کے پاس جاتی ہے اور گاڑی ان سے ٹکرا دیتی ہے بہت بڑا پلاسٹ ہوتا ہے لیکن ٹائٹنز کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا ان کی آخری امید بھی اب جا چکی تھی اس صورتحال میں سیلفش قبال ایک بار پھر انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے ٹائٹنز نے انہیں گھیر لیا تھا ایرن بھی ہمت ہار جاتا ہے لیکن پھر اسے شکی شمہ کی غصے والی بات یاد آتی ہے تو وہ ٹائٹنز پر اٹیک کر دیتا ہے اور کچھ ٹائٹنز کو مار دیتا ہے فائٹ کے طور پر ایک پاؤن زخمی ہو جاتا ہے ایک ٹائٹن ایرن کے فرنڈ کو پکڑ لیتا ہے ایرن کا پاؤن زخمی ہے اس لیے وہ اٹھنے ہی پاتا وہ ہمت ہار رہا تھا لیکن وہ پھر سے ہمت جھٹاتا ہے اور اپنے دوست کو این اس وقت بچا لیتا ہے جب اسے بس کھانے والا ہی تھا اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں رہتا پھر وہ ٹائٹن ایرن کو کھا جاتا ہے ایرن دیکھتا ہے کہ وہ ٹائٹن کے پیٹ میں اور آج ستا آج ستا دیجسٹ ہو رہا ہے مکاسا اس ٹائٹن پر اٹیک کرتی ہے لیکن وہ بھی زخمی ہو جاتی ہے اس کے اوائیکل حراب ہو چکا تھا اب ٹائٹن اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن اچانک سے اس ٹائٹن کے پیٹ میں ہلزل ہوتی ہے اور اس کے موں سے ایک بہت بڑا ہاتھ باہر آتا ہے اور ایک بڑا سا جائنٹ باہر نکلتا ہے وہ جائنٹ باکی ٹائٹن کو مارنے لگتا ہے اور پھر وہ بھی کمزور ہو کر گرنے لگتا ہے سب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایرن ہے یہاں شاکی شیما کہتا ہے کہ اس کی نیک کا پیچھے کا حصہ کار دو کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی لیکن مکاسا آگے بڑھتی ہے اور ایرن جھنٹ کے نیک کا پیچھے کا حصہ کار دیتی ہے اس سے ایرن باہر نکلتا ہے اس کا ہاتھ اور پاں بھی ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ ریگرو کر چکے ہیں شاکی شیما کے سمائل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سے پہلے سے پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور یہی پر یہ پارٹ ون اینڈ ہو جاتا ہے کہانی کی شوراد میں ہم پاسٹ کے ایک سین دیکھتے ہیں جہاں ایرن کے فادر ایرن کے باڈی میں ایک ویکسین انچٹ کر رہے ہوتے ہیں کمانڈر بھی ان کے ساتھ تھا ایرن کے ماں نے یہ سب کرنے سے منع کرتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیچر میں یہ ویکسین میرے بچے کی ہیلپ کرے گی تاکہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے اسی در ان گورمنٹ کے بندے وہاں آ جاتے ہیں ایرن کے فادر ان ایرن اور کمانڈر کو ایک زگہ چھپا دیتے ہیں انہیں شک تھا کہ ایرن کے فادر کچھ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جبکہ عام آدمی کو کوئی بھی ایکسپیرمنٹ یا انمنشن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے وہ ایرن کے پیرنٹس کو پکڑ لیتے ہیں ان میں کمانڈر کبال بھی شامل تھا جاتے ہوئے ان کے سارے ایکسپیرمنٹس کو جلا دیتے ہیں کمانڈر اسی وجہ سے ایرن کو پسند کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ ایرن اس ویکسین کے مدد سے لوگوں کے کام آئے گا ایرن کی جب آنگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کبال نے اسے پکڑ رکھا ہے کیونکہ ایرن کبال کے یہ حطرہ تھا کبال کا ماننا تھا کہ انسان کو نیک سپیرمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ انسانوں کو ڈرتے ہو ان دیواروں کے پیچھے ہی زندگی گزارنی چاہیے لیکن ایرن ایسا نہیں مانتا تھا ایرن کے فادر کا فرنٹ کمانڈر جب ایرن کے حق میں بولتا ہے تو کبال اسے شوٹ کر دیتا ہے کمانڈر مرتے ہوئے ایرن کو راز کی بات بتاتا ہے کہ تمہارے فرنٹس کا قاتل کبال ہی ہے اس درہاں وہ ایک پاورفل جائنٹ اٹیک کر دیتا ہے وہ آتے ہی ایرن کو پکڑتا ہے سب اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن کابو میں نہیں آ رہا تھا جو ایرن کے فرنٹ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو مکاسہ اسے رکتی ہے تو وہ رک جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ مکاسہ کی بات سمجھتا ہے اور پھر وہ ایرن کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کبال مارا جا چکا ہے ایرن تو جا چکا تھا اس لئے اس کے فرنٹس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کریں ایک فرنٹ کو یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس اب بھی ایک لوزف ہے لیکن اسے ریکور کرنے کے لئے انہیں ایریا تھری میں ایک جگہ جانا ہوگا وہ وہی سے لے جاتے ہیں اب ہم ایرن کو دیکھتے ہیں جو ایک عجیب سے روم میں تھا جہاں شہکی شیما بھی تھا وہ ایرن کو بتاتا ہے کہ ٹائٹن انسانوں کے ہی بنائے گئے ہیں جن ایرن کے فادر نے ہی بنایا تھا انہوں نے یہ سب آرمی کے لئے گیا تھا لیکن ان کا ایکسپیرمنٹ ہترناک ثابت ہوا اور لوگ تیزی سے ٹائٹن بننے لگے اور آگے بھی بنتے رہیں گے یہ ٹائٹن بہت سخت جان ہے اور یہ کچھ کھائی پیے بغیر بھی رہ لیتے ہیں انہیں مارنا ممکن نہیں ان کا مارنے کا طریقہ ایرن کے فادر کے پاس تھا جو کہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا وہ ویکسین ڈال کر اسے پاوس دے دی تھی جن کے مدد سے وہ ٹائٹن میں کسی بھی وقت بدل سکتا تھا اور ان سے فائٹ بھی کر سکتا تھا شاکی شیما بتاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے حلاف ہے اس نے ہی وہ ویپن سورانے کی کوشش کی تھی ایرن شاکی شیما کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے ایرن کے فرنڈز ٹائٹن کی نظروں سے بچ کر وہ بم گاڑی میں لوٹ کرنے لگتے ہیں اور واپس آنے لگتے ہیں راستے میں شاکی شیما انہوں نے روک لیتا ہے انہیں پلان بتاتا ہے کہ ہم اس بم کو ایریا ٹو پر پھینک کر اسے ڈسٹرائی کر دیں گے جس کے بعد لوگوں کو ٹائٹن سے فائٹ کرنی ہی ہوگی جب ٹائٹنز ہاتھ میں ہو جائیں گے تو ہم گورنمنٹ کو ہی ختم کر دیں گے کیونکہ ہم انہیں ہترناک حالات کا سامنا سے گورنمنٹ کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں ایرن اور اس کے فرنڈزز کی بات سے تفاق نہیں کرتے تو دونوں کے بیچ فائٹ ہو جاتی ہے شاکی شیما ہوت کو مار کر ٹائٹن میں بدل لیتا ہے شاکی شیما کسی بھی وقت ٹائٹن میں بدل سکتا تھا اس کے لیے اسے اپنی جان لینی پڑتی تھی اور یہ وہی تھا جس نے ایرن کا ہوا کیا تھا جب یہ ٹائٹن بنتے ہیں تو ان کے بارڈی ٹائٹن کی نیک پچھلے حصے کو کنٹرول کرتی ہے یہ ٹائٹن دوسرے ٹائٹن سے کام لائف سپین کے ہوتے ہیں کیونکہ ویکسین سے بنے اور دوسرے ٹائٹن وائرس سے بنے تھے ایرن بھی ٹائٹن بن جاتا ہے تو انہوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے ایرن کو مارتا ہے لیکن بعد میں ایرن شاکی شیما کو ہرا دیتا ہے ایرن پلان کے اکورڈنگ بم دیوار کے اوپر لے جاتا ہے لیکن یہاں سب دیکھتے ہیں کہ قبال دیوار کے اوپر کھڑا ہے وہ مرا نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ انسان دیواروں کے پیچھے ہی چھپ کر رہیں ایک فیمیل سوڈر قبال پر اٹیک کر کے اسے گرا دیتی ہے لیکن وہ فائر والے جائنٹ ٹائٹن بن جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے یعنی کہانی کے شور میں جو جائنٹ ہم نے دیکھا تھا وہ قبال ہی تھا شاکی شیما سب کے کہنے پر ان کی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے وہ بم جائنٹ کے موں میں گزا دیتا ہے بم پھڑتا ہے اور کینگ جائنٹ کے ملبے سے وہ ہل بھی بند ہو جاتا ہے سب خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیا اب ایران و مکاسا دیوار کے پار دیکھتے ہیں یہاں انہیں سمندر نظر آتا ہے اور اڑتے پر اندے وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہ پر پار ٹو بھی ختم ہو جاتا ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں